اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی آبادہ میں تمام خواتین کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ سب ہی پر انشاءاللہ آج کا جو انوان ہے میرا وہ ہے ہماری محبت دنیا یا آخرت انشاءاللہ خوران و حدیث کے روشنی میں خوران و حدیث کے دلائل سے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرے کا بگاڑ کیوں ہے اور ہم دنیا پرست کیوں ہیں دنیا پرست غور سے سنیے میری بات کیا بڑیو میں دنیا پرست خدا پرست نہیں ہے ہم دنیا پرست ہو گئے تو دیکھیں گے کہ یہ دنیا پرست ہونے کی وجہات کیا ہے اور اس دنیا کو جو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتا ہے میری ماں اور بہنوں اللہ تعالی جب آدم اور ہوا کو بنایا تو ان کو بنانے کی پیچھے اللہ تعالی کا مقصد تیہ تھا کہ وہ ان سے ان کی اولاد کو بنائیں گا دنیا بنائیں گا اور اللہ ہر چیز کو جارنے والا ہے اللہ غیب کو جارنے والا ہے اور اللہ کو اس بات کا بھی علم تھا کہ عبلش نافرمانی کیسے کریں گا اور جب اللہ تعالی دنیا میں آدم اور ہوا کو جب بھیجا جنت سے جب وہ آ گئے تو کیا ہوا شیطان کے بھڑکانے سے آ گئے کیا سے آ گئے شیطان کے بھڑکاوے سے اب جب یہ دنیا میں یہ لوگ آ گئے اس کے بعد ان کی اولاد ہوئی اولاد سے اولاد ہوئی اور یہ دنیا آج ہے اب اللہ تعالی اس میں آدم اور اس کی اولاد کو رہنے کے لیے اناج کھانا پانی ہوا کا برپور انتظام کرا اور اللہ تعالی کیا بھولا کہ تم لوگ کے لیے ایک مخررہ وقت تیہ ہے یہاں پر اس کے بعد مرنا ہے اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے تو میری ماں اور بہنوں ہم کیا سمجھ لیے یہ دنیا کیا تھی ہماری لیے چند دن کی تھی یاد رکھو آدم اور ہوا کو جنت سے جب نکالا گیا تو کیا ہوا تھا کہ ان کو اللہ تعالی نکال کے کیا بولا کہ ابھی تم دنیا میں جاؤ واپس اس جنت میں آنا ہے تو اس عمل نیک عمل کرو مجھ کو رازی کر کے مشتقاؤ دنیا ہمارے لیے کیا تھی ٹیمپروری چیز ہے ٹیمپروری چیز تھی کچھ دنوں کے لیے محدود وقت کے لیے چند سال گزار کے جانے والی چیز تھی اور یہ دنیا کو ہم کیا سمجھ لیے آدم کی اولاد کہ یہ سب کچھ ہے اس سے چھ ہماری زندگی کی کامیابی ناکامی اسی میں ہیں یہی ہر جو چیز ہے وہ دنیا چھے اور کچھ بھی نہیں ہے ہم سمجھ لیے جبکہ ہمارا مقصد کیا تھا یہاں پر زندگی چند وقت کی گزارنا تھا اور ہمارا اصل جگہ جنت کو حاصل کرنا تھا اللہ کی خوشنود ہی حاصل کرنا تھا ہم کیا کریں اسی کو ہمارا ٹھکانہ بنا لیے اسی میں رہنے کی جگہ بنا لیے اور اسی کو سب کچھ چمج لیے اور یہ دنیا میں جو اللہ تعالی کی نیامتیں ہیں اس کو لوٹنے میں لگے اس کو حاصل کرنے میں لگے اللہ تعالیٰ خران مجید سورہ زاریات میں آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی کو بنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بور رہا اس میں کیا جواب دے رہا میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا بور اللہ تعالیٰ مقصد کیا تھا میرے اور آپ کا دنیا میں آنا اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ کی خربت حاصل کرنا اور جنت کو واپس حاصل کرنا جہاں سے ہمارے باپ آدم کو نکالا گیا تھا یہ ہمارا مقصد تھا لیکن ہم کیا سمجھ لیے نہیں یہ ہمارا مقصد نہیں تھا ہمارا مقصد تو دنیا میں آنا ہے پیدا ہونا ہے بچے بچمن گزارنا جوانی عائش و عشرت میں گزارنا اس کے بعد بڑھا فے میں بچوں کو کاروبار شادیاں وغیرہ سب سٹ کر کے بس اللہ اللہ کرنا یہ ہمارا مقصد سمجھ لیے اب کسی بھی عورت سے کسی بھی شخص سے آپ سوال کرو تو رو کیا بولتے بیمار ہوگے کچھ ہوگے تو کیا بولتے کہ بچوں کے ذمہ داریاں ہیں اور گھر نہیں ہے رہنے کو یہ پورا ہو جانا اس کے بعد مر گئے تو چلتا کوئی یہ بولتے ہوئے نہیں ریکھیں گا آپ کو کہ میرے اوپھر بہت سارے گناہ میں کر دی میں کوئی آخرت حاصل کرنا تھا جنت حاصل کرنا تھا لیکن میں دنیا کے پیچھے لگے ہوئی ہوں کسی کا یہ نہیں رہتا مرنے سے پہلے اگر کوئی مر رہے بولتا ان کی تکلیف بچی کا کیسا بچے کا کیسا استغفراللہ ہم یہ بات بھول جاتے کہ ہمارا کیسا مرے بات وہ خبر جو اندھیری دوگس کی زمین میں میرا اور آپ کا انتظار کر رہی جب پر فرشتیں انتظار کر رہے ہر روز خبر ہما کو بلاری وہاں پہ گئے بات میرا کیسا اللہ کے سامنے کیا جواب دوں یہ چیز کو تو ہم بھولی گئے موت آئے جب دیکھیں گے موت آئے جب دیکھ لیں گے دنیا چھپ کچھ ہے اور شیطان کی بہکاوے میں ایسا آگئے دنیا پرستی میں ایسا آگئے کہ شیطان کے پیچھے ہر خدم پہ چل رہے ہم جو راستہ وہ کھینچ رہا اس پہ ہم جا رہے اس کے بارے میں خوران میں اللہ تعالیٰ شیطان کو کھلا ہوا دشمن بول رہا کیا بول رہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یا ایوہ اللہ تعالیٰ بول رہا اے ایمان والو یاد رکھو کہ شیطان تمہارا ادوو مبین تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یا ایوہ اللہ تعالیٰ بولا دنیا میں تمہارا کھلا بھیجنے کا مقصد ہے سورہ زاریات کی آیت سے ہم آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ اسی لئے پیدا کر آکے ہم اس کی عبادت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ بول دیا کہ اے ایمان والو ابھی جو میں آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کری اس میں کیا بھرو رہا اللہ تعالیٰ اے ایمان والو ادو قلوف السلمی کافہ شیطان تمہارے شیطان کے خطوات سے بج جاؤ دین میں تم پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے تھوڑے نہیں میں میوزک سنوں گی میں نماز بھی پڑھوں گی میں پردہ بھی کروں گی باہر روٹ پہ گھر میں بے پردہ بھی رہوں گی میں نمازیں بھی پڑھوں گی میں دوسرے انٹرنیٹ پہ فہاشی بھی کروں گی یہ ہم جہاں پر ہمیں کوئی اسلام عمل کرنے میں آسان ہے وہ اسلام میرا ہے جہاں کرنے میں مشکل ہے وہاں پر دنیا پیاری ہے میری ماں اور بہنوں خوران میں اللہ تعالیٰ کیا بھرو رہا تمہارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت کرنا سورہ زاریات میں بھرو رہا اور سورہ بخرا کی آیت نمبر دوسو آٹھ میں اللہ تعالیٰ کیا بھرو رہا کہ ادو وم مبین بھرو رہا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کھلا دشمن ہے بھرو رہا اس کے فتنوں سے اس کے بہکاوے سے بچوں بھرو رہا ہم شیطان کے بہکاوے میں ایسا آگئے کہ کامیابی کا مطلب کامیابی کا تصور دنیا میں محل کھڑے کرنا دنیا میں عیش و عشرت سے جینا دنیا میں بے شک کامیابی اس چیز میں بھی ہے دنیا بھی کامیابی ہے دنیا بھی کامیابی ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس بڑی بڑی ڈگریہ ہوں یہ دنیا بھی کامیابی ہے لیکن ہم سمجھ گئے یہی سب کچھ ہے اس کے آگے کوئی کامیابی نہیں ہے جبکہ حقیقت کامیاب وہ شخص ہے حقیقتاً جو عمل کرا مشکل سے حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے خید خانہ ہے کیا ہے؟ خید خانہ ہے میری ماہ اور بہنوں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں دنیا کے بارے میں ہم سفر کے لیے نکلتے حیدر آباد جا رہے تو ہم سفر کے لیے نکلتے ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے حساب کا سواری ڈھونتا جو استطاعت رکھتے وہ اچھی گاڑیوں سے جاتے خود کی پرسنل کار ہے تو جو استطاعت رکھتے وہ ایسی والی بس سے جاتے جو اور استطاعت کم رکھتے وہ سپر لیکجوری سے جاتے جو اور کم رکھتے وہ لوکل بس سے یا پھر ٹرین کا انتخاب کرتے میری ماہ اور بہنوں کیوں انتخاب کر رہے ہیں اپنا بجٹ دیکھ کے ہم یہ نہیں سمجھ رہے نا ہیدر آباد جانا مقصد ہے ہمارا ہمارا مقصد کوئی سواری میں سفر کرنا مقصد نہیں ہے وہ ہماری حیثیت کے بربر ہے جس طریقے سے بھی پہنچ جاؤ مقصد میرا منزل کو پہنچنا ہے تو یہ دنیا کا سفر ایک مسافر ہے ہم دنیا ویسے ہی جیسے ہمارے لیے گاڑی ہے جیسے ہمارے لیے دوسرا اور means of transport ہے ویسی دنیا بھی ایک mean of transport ہے جو ہمیں کو آخرت میں جنت تک لے کے جانے والی ہے یہاں پہ کیا گیا ہوا عمل یہاں پہ کیے گئے ہوئے کام میری اور آپ کی آخرت کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں پر موت نہیں ہے کسی کو جہاں پر کسی کو تھکن نہیں ہے جہاں پر کسی کو تکلیف نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے میری مہربینوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ میں دلیلیں دیتے بھی تک جاؤں گی اللہ تعالیٰ اتنی جگہ دنیا کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے سورہ آلہ جو جمعہ میں ہم اکثر پڑھتے اللہ تعالیٰ بورا بل تؤسیرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابخا کیا بورا اللہ تعالیٰ دنیا کو تم کیا سمجھ لیے ہمیشہ کی زندگی سمجھ لیے اللہ تعالیٰ بورا کون بورا خوران میں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بل تؤسیرون الحیات الدنیا تم یہ دنیا کی حیات کو دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ لیے والآخرت خیرون وابخا آخرت تو تمہارے لیے اس سے کئی زیادہ خیر ہے پھر آگے بورا انہا زالا فی صحف الاولا صحف ابراہیم وموسا اللہ تعالیٰ ہما کوئی نہیں امت محمد یا کوئی نہیں کیا بورا اس سے پہلے کی امتوں کو بھی میں یہی بولا انہا زالا فی صحف الاولا صحف ابراہیم اور صحف موسا میں بھی یہ باتیں ہیں بورا اللہ تعالیٰ موسا اور ابراہیم کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح کو شروع سے یہی بورا جب سے دنیا خائم ہوئی کہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے دنیا کی زندگی ایک مسافر ہے ایک انسان جو ہے ایک ایمان والا شخص کا ہر کوئی بھی ہو ایک مسافر ہے یہ زندگی چند دن کی ہے آخرت اس سے کئی زیادہ خیر ہے بورا اللہ تعالی بورا سوچو کتنی خیر والی چیز ہوں گی وہ کتنی امدہ چیز ہوں گی جس کی تعریف اللہ تعالی بورا یہ دنیا کو کیا تم سمجھ لیے اچھا ہے سمجھ رہے یہ دنیا سب کچھ ہے تم سمجھ رہے آخرت تو اس سے کئی زیادہ بہتر ہے سور عالی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ماں اور بینوں اب دیکھیں گے حدیث کے ذریعے آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 6572 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے دنیا کی زندگی کیسی ہے ایک مومن کے لیے دنیا کی زندگی اتنی چھے ایک سمندر میں سوئی کو ہم دالے اور وہ سوئی کو نکالے تو وہ سوئی کی ٹپ پہ وہ سوئی کی نوک پہ سمندر کا جتنا پانی ٹھہرتا اتنی چھوٹی زندگی ہے آخرت کے مخابل میں آخرت کی زندگی سمندر ہے آخرت کی زندگی کیا ہے سمندر ہے تو دنیا کی زندگی ایک سوئی کو پانی میں دالے اور اس کی ٹپ پہ جتنا پانی آیا بس اتنی زندگی ہے برا اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بر رہے ہیں اتنی چھوٹی ہے زندگی دنیا کے آخرت کے مخابلے میں وہ ہمیشگی کی زندگی ہے جہاں پر موت کو بھی موت آ جانی ہے جہاں پر اور کسی کو موت نہیں کوئی رنج و غم نہیں کوئی تکلیف نہیں ہمیشگی کی زندگی ہے اور یاد رکھو میری ماں اور بہنوں اگر ہم یہاں سے ہمارے آمال کا پوٹلا صحیح نہیں لے کے گئے ہمارا توشہ جو لے کے جارے وہ صحیح نہیں ہے تو منزل ہماری جہنم یا جنت ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی جہنم چند دن کی دنیا میں ہم لوگ سوچتے کہ کامیہ بھی یہی چھے نمازیں نہیں چلو چلتا انجوائے کریں گے لائف ایک بار ملتی دیکھیں گے دیکھنے دو جی بچے ہیں اب بچ کے آ گیا کوئی جوان لڑکیوں کو ماں ایسے بلکہ ٹال دیتی جانے دو نا ابھی ٹائم ہے ابھی تو بچیاں ہیں کرنے تو یہ اچھ عمر ہے ابنے تو کب کرتے یہ عمر ہے کرنے کی استغفراللہ میری ماں اور بہنوں ہر دن ہر منٹ ہر لمبے کا سوال ہے اللہ کے پاس اللہ کو ہر اللہ تعالی کی جو نیامتیں ہیں اس کا حساب و کتاب دینا ہے مجھے اور آپ کو میں ایک زندگی کیسے گزاری اللہ تعالی مجھے مال دیا آپ کو مجھے مال دیا زندگی دیا صحت دیا یہ سب اللہ کی نیامتیں ہیں اور ہر نیامت کی پوچھ ہے ہر نیامت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے اللہ تعالی کے پاس کہ تُو زندگی کیسی گزار کے آیا زندگی کانا گزار کے آیا اور جب کیا یہ جواب دیتے زندگی ایک بار ملتی بلکے جوانی ہیں بلکے فلموں میں گزار دیئے ناچگانوں میں گزار دیئے نیوئیئر آج ہے نا نیوئیئر پارٹی میں گزار دیئے استغفر اللہ شادیوں میں بینڈ باجوں میں گزار دیئے شادی کسی کے گھر میں ہے بولے تو ایک ہفتہ پہلے سے ڈی جے شروع گانے شروع شادی کا گھر دکھرا نہیں دنیا سب کچھ ہے آخرت کچھ بھی نہیں اللہ کو بھول بیٹھے ہم لوگ آخرت کو بھول بیٹھے خبر کو بھول کے بیٹھے ہم لوگا خبر میں جانا ہے خبر میں سوال و جواب ہونا ہے اس چیز کو ہم بھولی گئے اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے میری ماں اور بھینوں موت کا کوئی انکار کرنے والے ہیں یہاں پر ایسا کوئی مذہب ایسا کوئی دین ہے دنیا میں یا ایسا کوئی شخص ہے جو موت کو انکار کرتا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ خدای کا دعوے کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو ہر کوئی اس بات پہ یقین اور اتفاق رکھتا کہ جان ہے تو مرنا ہے ہر ڈھلتا ہوا سورج ہر نکلتا ہوا سورج اور ہر ڈھلتا ہوا سورج میری خبر کے مجھے اور آپ کو خریب کر رہا زندگی کے دن مائنس ہو رہے میرے اور آپ کے جب میں پیدا ہوئی سانس لی عورت یا عدمی جب دنیا میں پیدا ہوتا ماں کے رحم سے نکلتا جب پہلی سانس لیتا وہاں سے اس کے سانسوں کی الٹھی گنتی شروع ہو گئی اس کی دنیا میں رہنے کے دن الٹھے شروع ہو گئے جب اُڈے پیدا ہوا تو اس کو ختم بھی ہونا ہے اللہ تعالی کیا بور رہا کل نفس زائقت الموت موت کا زائقہ چکنا ہے موت بولتا مر گئے خانتا منین نہیں ہے وہ زائقہ بور رہا مزا بور رہا اللہ تعالی مزا چکنا ہے اس کے بعد عالم برزخ ہے اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سوال و جواب دینا ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے خیامت کے دن پیش ہونا ہے اس کے بعد پل سی رات ہے کتنے بھیانک منظروں سے گزرنا ہے یہ دنیا یہ جو چند دن مجھے اور آپ کو ملے اس میں میرے اور آپ کے عمل درست ہو گئے اس میں میں اور آپ شرک و بیدت سے پاک ہوگے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نمازوں کی روزوں کی پابندی کرتے ہوئے اگر زندگی گزار لیے تو میری ماں اور میروں آگے خیر ہے مبارک ہے ہمارے لیے جنت ہے جنت کیا چیز ہے ہم دنیا کو جنت سمجھ رہے نا کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے کشمیر کو بلتے ہیں جنت ہے جنت تو ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس کے بارے میں نہ کوئی آنکھ اسے دیکھی نہ کوئی ذہن اس کو تصور کرا نہ کوئی کان اس کی تعریف سنا کتنی بھی تعریف کرو جنت کی تو وہ کم ہے وہ حقیقی زندگی ہے میری ماں اور بہنوں ہم سمجھتے اچھے کپڑے ہونا اچھا کھانا ہونا بے شک ہی اللہ تعالیٰ کی نیامتیں ہیں اور میں اس چیز کے نہ میں نہ اسلام اس چیز سے انکار کر رہا کہ آپ اللہ کی نیامتوں کا استعمال کرو بے شک استعمال کرو لیکن لیکن یہ بات یاد رکھو اس چیز کو غور اپنے ذہن پر رکھتے ہوئے کہ یہ نیامت میری اس نیامت کے سامنے بہت چھوٹی ہے تو وہ بڑی چیز حاصل کرنے کے لیے ایسے نیامتیں خربان ایسی زندگیاں خربان میرے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دین پر چلنے کے لیے یہ سب دنیا کی کوئی چیز میرے لیے کام کی نہیں ہے میری ماں اور بہنوں آپ لوگ تصور کرو جس کو ہم سب کچھ سمجھ لیے دنیا کو ہم ہر چیز جہاں پر پا لیے بلڈنگیں بنا لیے بڑے بڑے محل ہو گئے اللہ تعالیٰ نوازا ماشاءاللہ صبح کچھ ہو گیا اس کے بعد جب دنیا سے جارا یا جاری جو عورت کیا لے کے جاتے جی ساتھ میں کیا جاتا ساتھ میں صرف آمال جاتے ناک کا تنکہ بھی سونا چھاندی تو بہت دور کی بات ہے ناک کا تنکہ بھی وہ مردے کے رشتہ دار نکال دیتے ناک سے ایک معمولی تنکہ بھی خبر میں جانے والی چیز نہیں ہے ہم یہاں پر مال جمع جمع کے رکھتے سمال سمال کے رکھتے ناک کا تنکہ بھی ہر چیز نکالتے اور کیا جی ایک سے ایک کپڑے جس کے پاس علماریاں بھر بھر کے آج کپڑے پہندے دنیا میں ایک معمولی سفید کفن کا کپڑا آتا یونی فارم مردوں کا اس میں اس کو لپیٹے جاتا اور اس کا ہمیشہ کا ٹھیکانہ دوگس کی زمین میں اس کو گار دے کے آ جاتے یہ لوگ یہ وہی اولاد جن کے لیے وہ ماں باپ دنیا میں حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے حرام کیا ہے حلال کیا ہے اس کی تمیز کرے بغر کماتے میرا بچہ میری بچی ہماری بچی گونا جھوٹ سچ فریب ہر چیز میں ملوث ہو جاتے جب میں مر جاؤں تو میری اولاد ہی سب سے پہلے مجھے خبر میں اتارنے والی ہے یہی میرے اوپر مٹھی ڈال کے ہاتھ سب سے پہلے جھٹکنے والی ہے یاد رکھو میری ماں اور بہنوں جب ہماری زندگی اتنی ہے سب کو چھوڑ کے جانا ہے تو کیوں اس دنیا کے پیچھے پاگل ہونا کیوں یہ دنیا کی زندگی کو سب کو سمجھ لینا کتنے ہم کسی کی موت نہیں دیکھے کیا آج نیا سال کا آغاز کرنے والے ہیں جس کو ہم نیا سال بور رہے ہیں میری ماں اور بہنوں یہ سال کے جو شروعات میں یہ رمضان المبارک جو ابھی گزرائی بکریت گزرائی پچھلے مہینے میں کتنے ہموات ہم نہیں دیکھے کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج نہیں ہے آج یہ سال ہم اختتام قیپے کر رہے تو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں آج کتنے لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے وقت تیہ ہے مرنے کا وقت مخرر ہے موت آنی ہے تو آنی ہے ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہے اس میں فرشتہ میں کوئی روح حفظ کرنا ہے ابھی سپیکر پہ ٹھہرے ہوئے تو بھی میری روح حفظ کرتا یہ بھی موقع نہیں ملتا کہ میرا لیکچر پورا ہو جائے میری موروینوں گھر تک جانے کی گیارنٹی نہیں ہے کسی کی گیارنٹی ہے اگلی دروس میں ہم سب یہاں پر ساتھ رہتے ہیں اس بات کی گیارنٹی ہے جو آج اس ہال میں موجود ہے نہیں ہے جب دنیا اتنی حقیر چیز ہے اتنی چھوٹی چیز ہے دنیا کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے نا ابھی میں آپ کے سامنے سنائی کہ سمندر میں سوئی کی ٹپ پہ جتنا پانی آتا اتنی چھوٹی ہے آخرت کی زندگی کے سامنے ایک ایک دن ہزاروں سال کا دن ہے میری اما اور بہنوں اور ہمار کو زندگی جو ملی ایک ایوریج دیکھیں تو ساٹھ پینسٹھ سال کی زندگی ہے اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی جی لیے ستہ رسی سال تو اس کے بعد کیا یہ دنیا میں لوٹ مار کے بعد کیا جھوٹ کے بعد کیا آج سیریلوں کے لیے ڈراموں کے لیے فون کے لیے ادھر ادھر کی گوسم کرنے کے لیے نمازوں کو ترک کر دیتے روزوں کو بھول جاتے آخرت کی خبر اگر سوچو اس حالت میں اگر موت آگئی ہماری تو کیا مودی کھاتے اللہ کو کیا جواب دیتے اللہ کے سامنے میری موربینوں اللہ کے لیے غور کرنا جب ہمیں کو آخرت کا در آخرت کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائیں گا دنیا میں سے بربادی ختم ہو جاتی دنیا سے وحشی کام برے کام مسلمان آج جو کر رہے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتے ہوئے یہ لوگ برائی کرنا چھوڑ دیتے اگر ہم آخرت کی فکر کرنا سوچ لیتے آخرت کی فکر خبر کی فکر ہمارے ذہنوں میں اگر آ جاتی اور دنیا کو ہم آخری سمجھ لیتے تو اس کو دنیا میں دنیا کی ہر چیز بے مائنے دکھتی ہر نیامت ایسی دکھتی نہیں اس سے بہترین میرا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے دنیا میں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا برہا اگر صبر کرو برہا کیا برہا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا میری ماں اور بہنوں آج جو زندگی ہم گزار رہے جوانی آئی شادی ہوئی پھر اولاد ہوئی اب یہ اولاد کے پیچھے اولاد کو سمالنے کے پیچھے نمازِ ترک فجر غیب مغرب غیب ایشان غیب زہور غیب جو ہم نمازوں کو ایسے ترک کر دے رہے یاد رکھو یہ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر فورٹی سکس میں کیا برہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیت الصالحات خیر اند ربک ثوابا و خیر عمل المال والبنون مال اور اولاد صرف دنیا کی زینت ہے صرف دنیا کی زینت ہے والباقیت الصالحات لیکن صالح عمل تمہارے باقی رہنے والے تمہارے صالح عمل ہے تمہارے نیک عمل ہے جو تمہارے ساتھ جانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کیا وہ دولت بہتر ہے جو تم اس کو کھائے خرچ کرے پہنے اور پھاڑ دئیے یا وہ یا وہ وہ دولت بہتر ہے جو تم اپنے اہل و ایال اپنے بعد والے وارثوں کے لیے چھوڑ کے گئے یا پھر اپنے لیے کھائے اور خرچ کر دے کے چلے گئے میری ماں اور بہنوں تو صحابہ بولے شوق ہوگے صحابہ اس کا کیا جواب دینا جواب یہ آیا کہ بے شک کھائے اور خرچ کر دیئے اور خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گئے اور جو بچہ وہ اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے ہم کیا کرتے خیرات نہیں صدقات نہیں لوٹ کے لارے کیوں دیتے ہوتے پیسے کیسا بل رہے اتنے دو بل کے ہاتھ رکتی یہ عورتوں کا ہاتھ نہیں بڑھتا گھر پہ مہمان آ جائے تو مو بن جاتا گھر پہ رشتہ دار آ جائے تو مو بن جاتا اب کب تک کون کرنا کام کرنے ہمارے کو آلسی تھکاوٹ ہو جاتی اور پیسے جاتے خرچہ کتا ہے استغفراللہ میری ماں اور بہنوں ابورشن اگر اس بارے میں بات کروں تو ایک الگ سے ٹاپی کی ہے ابورشن کراتے بچوں کیا بچے کم پیدا کر رہے کیوں اچھی زندگی رہتے کتے دو تین بچوں کچھ ان لوگوں کو تو اچھا پالتے کتے استغفراللہ پالنے والے میں اور آپ نے یاد رکھو انسان کی اوخات ایک مکھی کو اس کا رزق دینے والی بھی نہیں ہے اتنی بھی اوخات نہیں ہے مجھے اور آپ کو میری اولاد کو اور ہمارے پچھلے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو سب کو پالا سوالا رب اور آگے پالنے والا بھی رب مجھے اور آپ کو رزق دینے والا بھی رب ہے میری ماں اور بہنوں ہم کیا سمجھتے نہیں میں پالنے والی ہوں تھوڑے بچے رہنا موڈرن ازم استغفراللہ موڈرن ازم نہیں تھوڑے بچے اچھے بچے دو بچے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں اگر یہ بات اگر یہ ٹاپک لے کے چلوں تو ایک گھنٹے کے تخریر ہو جاتی اس کے اوپر ہم یہ تصور کر کے بیٹھے کہ جتی اولاد کم رہی اتتہ فیسلیٹیٹ کر سکتے ان کو ان کو اچھی تعلیم دے سکتے اور اس سے ہماری زندگی اچھی ہو جاتی اللہ تعالیٰ کیا برا یہ دنیا کی زینت ہے جو تم اولاد کو کامیاب و ترقی دنیا میں دینا چاہتے یہ دنیا کی زینت ہے آخرت میں تو تمہارے صالح عمل رہنے والے کوئی ہر کوئی کیا چاہتا جی میرے بچوں کو میری بیٹی میری اولاد کو کیا رہنا بگھر اپنے اپنے گھر رہنا ایک سے چار ایک نہیں ایک ہے تو چار ہونا چار گھر سے کرائے آنا اور فلاں رہنا فلاں رہنا یہ سب بولتا اور کوئی اپنی اولاد کو یہ یہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ مجھے بھی جنت دے اور میری اولاد کو بھی جنت دے میری اولاد کو بھی نیک و صالح بنا دے دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکال دے ہم تو روز اس و با سے لے کر شام تک دلوں میں دنیا کی محبت بھڑتے دنیا کے بارے میں تعریفیں بھڑتے دنیا یہ کر لو وہ نوکری مل جاتی یہ ڈگری حاصل کر لو فلانہ ہو جاتا یہ پڑھ لو وہ ہو جاتا ہم صرف دنیا کی رغبت دلارے دنیا کی کامیابی سمجھا رہے دنیا کی ترقی سمجھا رہے آخرت کے بارے میں کتنی بات ہوتی آخرت کا ڈر کتنا بتاتے کیا ہم جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے ہماری آنکھیں کیا بوڑھوں کے جنازے کیا بچوں کے جنازے نہیں دیکھے کیا موت کا وقت کسی کا گارنٹی ہے کہ میں اتس سال جی کے مروں گی کیا ہم جوانوں کو بیماریاں آتے ہوئے نہیں دیکھے پھر کس چیز پر دنیا میں دنیا سے محبت کرنا ایسی کیا ہے دنیا میں جس سے ہم آپ کو محبت کرنے پر مجبور کر رہی وہ شیطان ہے وہ عدو مبین اللہ تعالی جس کو بولا جو کھلا ہوا دشمن ہے میرا اور آپ کا وہ ہمیں کو دنیا کی محبت میں لگا کے رکھ دیا دنیا کے پیچھے لگا کے رکھ دیا اور ہم اس کے بہکاوے میں جاتے جارے اور ایک بار زندگی ملتی ایک بار لائف ملتی ایک ہی بار جینا ہے بولکہ ہر آیاشی ہر آم حلال سب کی تمیز کرے بغر بس لوٹو دنیا کو ہم لوگ کیا کر رہے دنیا کی زندگی کو بس یہی ہماری زندگی یہی ہماری زندگی ہے یہی ہماری کامیابی ہے یہی آخرت کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہوگا قرآن چلا چلا کر بورا اللہ تعالی قرآن مجید میں پکارا صدائیں دے رہا کہ بلتو سی رون الحیات الدنیا تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ کیوں سمجھ لے رہے آخرت تمہارے لئے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے یہ اللہ تعالی بورا میری ماں اور بہنوں غور کرو اس باتوں پر غور کرو ایک بار بیٹھ کر سوچو جس دنیا کے لئے ہم اتتا فکر مند ہوتے نا جس دنیا کے لئے ہم اتتا خیال کرتے اب کیسا اب کیسا اب یہ چلے گا تو کیسا وہ چلے گا تو کیسا ہے سو چلے جارہا جس دنیا کے لئے ہم اتنی فکر کرتے ایک بار غور کر کے سوچو یہ تو ہمیشہ کبھی کسی کی تھی نہیں کسی کی دنیا ہوئی بڑے بڑے بلڈنگاؤں بنا لیتے بڑے بڑے عمارتیں بناتے اللہ دے ہر کسی کو اللہ اس کی نعمتوں کو دے حق و حلال کی طریقے سے میں اس کو برائی نہیں بھو رہی ہوں صحابہ کے پاس بھی دولت تھی صحابہ کے پاس بھی دولت تھی عبد الرحمن ابن آف کے بارے میں آتا کہ ان کے پاس بڑے بڑے سونے اور چاندی کے زخیرے تھے تو اس کو باٹھنے کے لیے جب باٹھنے کی باری آئی تو اس کو کلھاڑی اور ہتوڑیوں سے اس کو توڑ توڑ کر باٹھے تھے تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے لیکن مالداری سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے یہ سوچنا بری بات ہے اللہ کا ڈر و خوف کو چھوڑ کے دنیا کے پچھے بھاگنا یہ بری بات ہے کر لیں گے توبہ مانگ لیں گے معافی موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے موقع نہیں ملا تو کیا کریں گے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آنام سورہ نمبر چھ آیات نمبر ون سسٹی ٹو میں فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ برہا کیا برہا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قل یعنی کہ کہہ دو کہہ دو میری نماز میری خربانی میرا جینہ ومماتی میری موت اس رب العالمین کے لیے ہے جو پورے عالم کو پانے والا جو پورے عالم کا پوری دنیا جہاں کا رب ہے کس کے لیے میری زندگی ہے میری موت میری نماز میرا صدقات میرے خیرات کس کے لیے ہے برہا اللہ تعالیٰ ہر چیز بولو برہا اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے بولو برہا رب کی ذات کے لیے میری کامیاں بھی جس کو ہم سو کال کامیاں بھی دنیا کی چیز کو کامیاں بھی سمجھ رہے ہیں ہر چیز کس کے لیے ہے رب العالمین کے لیے جب نماز اس کے لیے ہے دینہ مرنہ اس کے لیے ہے دولت اس کے لیے ہے تو پھر دنیا کی حوص کیوں دنیا میں جھوٹو فریب کرنا کیوں جبکہ اللہ تعالیٰ کیلئے زندگی ہے اللہ کے لیے نماز ہے ہم ایسا کر رہے کہ اللہ کے لیے نماز نہیں رہتی ہے ہماری اگر کوئی صاحب نے آ گیا نا رشتہ دار تو نواز جو چھوٹی ہونے والی اور لمبی ہو جاتی پرس میں سے نکلنے کے پانچ روپے دو روپے رشتہ دار کے سامنے دیس روپے یا پچاس روپے بن جاتے یہ تو ریاکاری ہے یہ تو گناہ ہے یہ اللہ کے لیے نہیں تھا اللہ کے لیے وہ ہوتا جو تم چھپا کے دیتے جو تم چھپا کے دیتے وہ اللہ کے لیے ہوتا یہ تو ریاکاری ہوئی میری ماں اور بہنوں دنیا کے بارے میں مسند احمد کی ایک اور حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے جا رہے تھے بازار سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو دیکھتے بکری کو مری ہوئی بکری کو دیکھتے چھوٹے کانوں والی بکری کو اور اس کے کان پکڑتے اور اس کو اٹھاتے اور صحابہ سے سوال کرتے کہ بولو اس کو کتنے میں خریدیں گے اس کا مالک اس کو پھیک دیا تم کتنے میں خریدتے تو صحابہ کوئی جواب دے دیتے کیوں خریدتے کوئی بھی مری ہوئی بکری سے کیا مراد کیا فائدہ ہے تو صحابہ بولتے کہ یہ کیوں خریدیں گے یہ تو مری ہوئی ہے کیوں اس کے لئے پیسے دیں گے تو بلتے چلو ایک دینار ایک درہم ایک دینار میں لے لو تو بلتے ایک بھی نہیں تو بلتے چلو فری میں لے لو تو بلتے فری میں بھی نہیں ہونا صحابہ کیا بلتے ہیں اگر سے یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو بھی عیبدار تھی چھوٹے کان تھے زندہ بھی ہوتی تو عیبدار تھی اب یہ مردہ ہے تو کیوں کوئی بھی لیں گے میری ماں اور بھینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک دنیا بھی ایسی چیز ہے ایک مریوی بکری کی جتنی خیمت ہے اللہ کے نزدیک اور ایک مومن کے نزدیک دنیا کی بھی اتنی خیمت رہنا ہے جیسا وہ بے مائنے ہیں بے مول ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے اس کا مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا کوئی چیز نہیں ہے اس کا کوئی خیمت نہیں ہے ویسی دنیا بھی بے مول ہونا تھا دنیا کی بھی کوئی خیمت نہیں رہنا تھا بینہ مطلب والی چیز ہونا تھا دنیا میں آنے کا مقصد ہی صرف آخرت کی زندگی کو سوارنا ہے میری ماں اور بہنوں یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمار کو گائیڈ لائنز دے دیا قرآن مجید کی شکل میں احکام کچھ فرائض بتا دیا اور کچھ احکام بتا دیا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوائے حسنہ بتا دیا اور بولا یہاں پر چند سال تم گزارو اور یاد رکھو اپنی زندگی کو گزار کر آ جاؤ تو تمہارے لئے بہت بہترین انعامات میں رکھا بہت بہترین انعامات میری ماں اور بہنوں ہم کیا کرے ہم کیا تصور کر لئے یہ سوپ باتوں کو قرآن و حدیث تو ہمارے زندگیوں سے غائبی ہو گیا ہم وہ چیزوں پر عمل کرتے جو ٹرینڈ میں ہیں جو آج چل رہا ہم اس پر عمل کرتے جو دنیا چل رہی اس کے پیچھے ہم چلتے جو دنیا کر رہی اس کے پیچھے ہم کرتے قرآن و مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو سائیڈ ہے ہمارے لئے سیکنڈری چیز بنا دی ہے اس کو پرائمری چیز ہمارے لئے وہ نہیں رہی ہے دل سے نکال دو اور اللہ کی خربت حاصل کر لو آخرت کی فکر کرنا شروع کر دو کیونکہ کب کس کی موت کس وقت لکھے ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا کب اللہ کے پاس سے بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا جوان ہو کے مرنا یا بوڑے ہو کے مرنا اللہ بہتر جانے والا ہے کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے میری تقدیر میں کب کتنی سانسیں لکھے ہوئے ہیں کتنی لخمیں لکھے ہوئے ہیں میں اتنا ہی کھا کے مرتی پوری دنیا چاہ کے بھی مجھے ایک بھی دانہ زیادہ نہیں دے سکتی ایک نوالہ زیادہ نہیں کھلا سکتی جتنا میرے نصیب میں ہے میں وہی کھا کر مروں گی جتنی میری سانس کا حصہ ہے دنیا میں اتنی سانس لے کر مروں گی ایک سانس کم اور ایک سانس زیادہ نہیں ہو سکتی جب ہم کوئی معنومش نہیں ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کیوں ہم دس سال کی فکر کرتے دس سال کے بعد ریٹان بڑھتے دس سال کے بعد بچوں کے لیے کام آتا ہم یہ سب کیوں سوچتے سوچنا اگر حلال طریقے سے ہے جائز طریقے سے ہے ضروریت زندگی ہے وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تو وہ جائز ہو جاتا مال و دولت کا معنی اس کو جمعنا جائز ہو جاتا لیکن ہمارے دس دیکھ تو نمازوں کا کوئی تصور نہیں دین کا کوئی تصور نہیں شرک بیدات میں کوئی فرق ہی نہیں معلوم شرک کس کو بولتے خرافات بیدات کس کو بولتے نہیں معلوم کئی گھران ایسے ہو گئے افسوس ہے اس بات کا کہ ان کو صحابی اور رسول کے بیچ میں فرق نہیں ہے استغفراللہ ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ خوران کس کا کلام ہے ایسی عورتیں ہو گئی اور ان کو دین دینے والے کو دین سمجھانے والے نہیں ہیں وجہ کیا بنی اس کی وہ ماہوں کا گود بنی جو ان کو پروان چڑھائے جو ان کو بڑھا کرے وہ ماہوں کی گود بنی اس کی وجہ میری ماں اور بہنوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حیثیت بتاتے ہوئے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتی چلوں جامت ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 2376 اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک بکھریوں کے ریوڑ میں ایک بکھریوں کے ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے گھز گئے تو وہ کیا کرتے جیسا بربادی جیسا تباہی کر دیتے بکھریوں کے ریوڑ کو دو بھوکے بھیڑیے گھز گئے اچھا یاد رکھو بھیڑیے جو ہے نا جیسا شیر اور چیتا کیا کرتا اپنے جو خوراک کو کچھ کھاتا اور کچھ اٹھا کے رکھتا اور وہ بعد میں کھاتا بھیڑیے کے پاس کیسا لائیت نہیں رہتی بھیڑیے کو سمجھ نہیں آتا اور وہ پھاٹتے جاتا بس پھاٹتے جاتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے دو بھوکے بھیڑیے ایک بکریوں کے ریوڑ میں اگر گھس گئے وہ جتنی تباہی کر سکتے یاد رکھو دنیا کی محبت ہماری نیکیوں میں اس سے بھی زیادہ تباہی کر دیتی ہماری نیکیوں میں دنیا کی محبت اس سے بھی زیادہ تباہی مچا دیتی جتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں نہیں مچا سکتے میری ماں اور بہنوں دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دو بس یاد رکھو چند دن ہم دنیا میں مسافر ہیں یہ مسافت ہمیں کو کاٹنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے جو ہمیشگی کی زندگی ہے جہاں وہ آخری ایٹرنل لائف اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے وہ آخری زندگی آخرت اس کا مطلب جو آخر میں آنے والی وہ ہمیشہ آخر تک رہنے والی زندگی وہ زندگی کی فکر میں ہمیں کو لگنا چاہیے وہ زندگی کی ہمیں کو فکر کرنا چاہیے اولادوں کو نصیحت کرتے بیٹا دیکھو باوہ کیسا ہمیں نچ سے کمائیں کیسا جمائیں ہم تم لوگاں اس کو سمال لینا مرنے سے پہلے بیڑوں پر یہ نصیحتہ ہوتے دیکھو نیک لوگ بھی تھے کیسے نصیحت کرتے تھے لخمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے موت سے پہلے کیا نصیحت کر رہے یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلما عظیم کیا بھو رہے سورہ لخمان آیت نمبر تیرہ سورہ نمبر اکتیس میں کیا بتا رہے اے میرے پیارے بیٹے یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے کہ کبھی اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک مت تھیرانا ان الشرک لظلما عظیم شرک تمہاری نفس کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے کیسا ظلم ہوا جی شرک کرنا تو کیسا ظلم ہوا بتاؤ کیوں کیونکہ شرک اگر ہم یہاں پر کرے تو وہاں پر ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اللہ ہر گناہ کو ماف کرتا اللہ ہر چیز کو ماف کر سکتا اللہ سو بڑھر کرا سو اللہ سو خاتل کرا سو اللہ قاتل کو ماف کر سکتا لیکن یاد رکھو جان بوچ کر کیا گیا ہوا شرک کو اللہ ماف کرتا جان بوچ کر کیا گیا ہوا شرک تو لخمان علیہ السلام موت کے وقت اپنے بچے کو نصیت کر رہے کہ اے میرے بیٹے شرک تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور کبھی تم شرک مت کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا اپنے دین پر خائم رہنا لمبی نصیحتیں ہیں لخمان علیہ السلام کی میں تو ایک نصیحت آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو میری ماں اور بہنوں ہم ایسی نصیحتیں کرتے کہ ہمارے بچوں کو آج لائف لیسنس کے نام پہ دنیا میں جو مکرو فریب ہم کر کے گئے اس کی ٹیچنگز دیتے یہ لائف لیسنس دیتے ایسا ہوا تھا ہمارے ساتھ تو ہم ایسا کرے حلال حرام کی تمیز نہیں کرے تمہارے لئے جمعیں اب تم اس کو سمال لو جواب ہم دیتے جا کے استغفراللہ میری ماں اور بہنوں مرنے سے پہلے کوئی یہ نصیحت کرتے کہ بیٹا دنیا میں تمہاں کو جتنی بھی مصیبت آئے جتنی بھی پریشانی آئے کوئی بھی تکلیف آئے یاد رکھو تم اپنے دین کو نہیں چھوڑنا تم اپنے دین پہ خائم رہنا کوئی ایسی نصیحت کرتے بیٹا کبھی کسی حال میں شرک مت کرنا بیٹا کبھی تم دین سے نہیں ہٹنا کبھی اپنے پردے کو نہیں چھوڑنا چاہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں تمہارے پہ کتنی بھی مصیبت آ جائے اللہ کے ایک کاموں کو نہیں پھلانگنا اللہ کے ایک کاموں کے آگے نہیں جانا کبھی ایسی نصیحتیں کوئی کرتے ہوئے سنیں آپ کبھی ایسی فکر کرتے ہوئے سنیں ہر ماں باپ کو اس بات کی فکر کہ ہمارے بعد ان کی زندگی کیسی دنیا میں کیسا میرے بچوں کا لیکن کیوں ہی ماں باپ کو ایسی فکر سے گلتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ان کی آخرت کیسی ان کی آخرت میں کیا ہوئیں گا اللہ میں کوئی ان لوگ دیکھو اولاد ثواب جاریہ ہے اولاد مرے بعد میری اولاد مجھے ثواب پہنچانے والی ہے تو وہ اولاد کب پہنچاتی جب اس کو اللہ اور رسول کا ڈر و خوف رہتا وہ کب پہنچاتی جب اس کو موت والی زندگی کے پر بھروسہ رہتا جب اس کو ثواب اور عجر کے بارے میں معلوم رہتا اب ہم تو چھوڑ کے جاتے حلال اور حرام کی تمیز کرے بغر اور یہ اولاد بھول جاتی پھر ویسی بھول جاتی اور جو چھوٹی جائدات کے لیے کیا کرتے پھر بھائی اپنے گیرے بان پکڑ لیتے میرا تیرا میرا تیرا بولتے میری ماں اور بہنوں یہ دنیا کی دولت فتنہ ہے یہ کبھی کسی کی نہیں ہوئی نہ یہ کسی ایک کے پاس ٹھیکی میرے بعد میری اولاد میری اولاد کے بعد کوئی اور اس کا وارث لیکن یہ جو چیز یہ جو عمل یہ جو نیک عمل میں کروں گی اس کا وارث میں ہوں وہ چیزوں کی وارث میں خود ہوں اور وہ مجھے کام آنے والی ہے آخرت میں وہ مجھے سہارہ دینے والی ہے آخرت میں اللہ دلہ کیا بھر رہا سورہ علمران میں کہ تعریف کر رہا امت کی دیکھو ہمارے کام بھی بتایا اللہ تعالیٰ جب بتایا مقصد زندگی اور کام اور ذمہ داریاں بھی بتا رہا صرف عمل کرنا ہی نہیں تھا بتانا بھی تھا کیا بھر رہا اللہ تعالیٰ کنتو خیر امت سورہ علمران کنتو خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اللہ تعالیٰ کیا بھر رہا کہ اے امت محمدیہ کنتو خیر امت جتنے بھی امتی جتنے بھی امتیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان سب میں سب سے بہتر سب سے بہترین خیر والی چیز خیر والی امت کونسی ہے امت محمدیہ ہے بھر اللہ تعالیٰ کہ تم تمام امتوں میں سب سے خیر ہے سب سے بہتر ہے کنتو خیر امت اخرجت للناس پوری انسانیت میں تأمرون بالمعروف تمہارا کام ہے عمل بالمعروف کی طرف بلانا اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہمارا کام تھا کس کو ہر مسلمان کو یا تو ہم ہماری اولاد کو جو ہمارےAR بچہ بچے نظرے بچے ہیں چلتا گالیں چل رہے بچے ہیں چلتا بچے ہیں نا کیا ہو رہا یہ بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں یہ بچے کل کے بڑے ہونے والے ہیں اور یہ معاشرہ آج ہم جس معاشرے کو کوس رہے آگے اور کتنی خراب دنیا باقی ہیں ہم نہیں جانتے اگر ہم آج ان کو دین کی تعلیم نہیں دیے اگر آج ہم یہ معاشرے کو دین نہیں سکھائے تو کل یہ معاشرہ جا کے اس میں مل جاتا اور جب دجال کا دور آ جاتا تو وہ اس کے پیچھے لگ جاتے وہ دجال کے پیچھے دجال کی پہروی کرنے والے بن جاتے اگر آج ہم ان کو دین کی تعلیم نہیں دیے اگر آج ہم ان کو برائیوں سے نہیں رکھیں کیونکہ ہم کیا جانے تو چلتا بلکہ جو زندگی گزار رہے جب کا جب دیکھیں گے بلکے گزار رہے میری معوربینوں پھر وہ حالات خبر کے حالات ہیں نا برداشت سے باہر ہے میری اور آپ کی برداشت سے باہر ہے وہ ایک بار تصور کرو نا سوچ کے دیکھو گھر میں کوئی نہیں ہے ایک اندھیر کمرے میں آپ لوگ رہنے کا تصور کر کے دیکھو خیال کر کے دیکھو ایک دن رہ کے دیکھو کتنا اکیل آپن کتنا گھٹن محسوس ہوتی میری معوربینوں وہ خبر میں اندھیرہ رہنے والا ہے پھر اس کی روشنی کے لیے کیا انتظام کرے ہم اس میں روشنی بھرنے کے لیے کیا انتظامات ہوئے ہماری طرف سے کوئی انتظام ہمارے پاس نہیں ہے کچھ انتظامات ہم نہیں کرے ہم جو انتظام کرے بڑافے کا انتظام کرے بڑافے میں پیسہ جوڑے پیسہ رکھے بڑافے میں کام آتا بلکہ خبر میں جانے کے بعد کیا کام آنے والی چیز ہے اس کی ہم کوئی فکر نہیں سے ہم کوئی مطلب دین کو بھول گئے آخرت کی زندگی کو بھول گئے صحابہ صحابیات کی زندگیوں کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے ماں کو جب اسلام ان کے گھروں میں داخل ہوا نا تو دنیا سے محبت چلے گی ان کے دلوں سے دنیا کی محبت دنیا میں دن رہنے کی خواہشات چلے گئے ان کے دلوں سے میری ماں اور بہنوں جب انسان جب برے عامال کریں گا دنیا 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 کر کے جب جین گا اور جب اس کا موت کا وقت آئیں گا تو جب فرشتہ کیا ہوتا دیکھو نیک اور بد کے ساتھ تھوڑا سا مختصر سا میرا عنوان کا موت نہیں ہے لیکن جب آخرت ہے تو یہ بات بولوں گی کہ جب ایک نیک کی روح خفز کرنے فرشتہ آتا تو خوبصورت خوشبودار لباس لے کر فرشتہ آتا اور کیا بلتا اے اللہ کی نیک مخلوق اے اللہ کی نیک روح چل تجھے اللہ نے اپنے انعامات اور مغفرت سے تجھے بلایا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ترے لئے انعامات رکھو اور بدن سے روح آسانی سے نکل جاتی خوشبودار روح اس کو لے کے جاتی اور جنت میں میٹھی نیند چھلا دیتی اور اس کی روح خفز ہو جاتی نیکی اور اگر وہ بد رہا تو تاٹ والا گندہ بدبودار سڑا ہوا لباس تھیلا لے کر آتی فرشتے لے کر آتے اور بولتے اے خبیص روح نکل اس کی آنکھوں کے سامنے جو موت جس کی ہونے والی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ فرشتے اور وہ چیز ان کو نظر آ جاتی وہ ان کے حالات اس کو دیکھتے اور اس کی روح کو بولتے چل نکل اور وہ روح تڑپ تڑپ کر نکلتی میری ماں اور بہنوں وہاں پر تو کسی کی سفارش کام کرنے والی نہیں ہے وہاں پر کوئی چیز میرے اور آپ کے کام آنے والی نہیں ہے مرنے کے بعد اگر کچھ آنے والے ہے تو میرے آمال میرے اور آپ کے آمال میری خبر میں آنے والے ہے اور وہ اولاد اور وہ آمال جو ہم سواب جاریہ کی نیت سے چھوڑ کے گئے تھے وہ آمال کو سواب بھیجنے والی ہے اس کے بعد اور کوئی شہر نہیں ہے اور کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہے جو میری اور آپ کی سفارش کرے میری ماں اور بہنوں اللہ تعالیٰ خوران مجید میں کتنی جگہ میں کتنی آیتیں آپ کے سامنے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کتنی بار بتا رہا کہ دنیا کوئی معینے والی چیز نہیں ہے بے معینے بیکار والی چیز ہے آخرت کے سامنے جو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سور ملک میں آیت نمبر دو میں کیا بر رہا اللہ تعالیٰ کیا بر رہا میں موت اور زندگی تو اسی لئے تمہاں کو دیا کہ تمہاں کو جانچے پرکے جا سکے ہم کہ نیک عمل کون کرتے ہیں اس میں سے دنیا میں آئے چھوڑ ہم اس لئے کہ ہم نیک عمل کرے اور جنت کو حاصل کرے اللہ تعالیٰ کتنی جگہ ہم آپ کو یہ نصیحتیں کر رہا کتنی جگہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتا رہا کہ دنیا کوئی معینے والی چیز نہیں ہے میری ما اور بہنوں دیکھیں گے صحابہ نظر میں دنیا اور دنیا کی دولت کیا معینے رکھتی تھی میری ما اور بہنوں ابو دعود کی حدیث ہے حدیث نمبر 5096 اس میں عبقر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کیا واقعہ ہے کہ یہ لوگ ہم جو دنیا میں کامپیٹیشن لگاتے ہیں ان سے اچھا ہو جانا میرے پڑوز سے میرا گھر اچھا رہنا میرے فلا رشتہ دار سے میرا بچہ اچھا پڑنا میرے بھائی سے میرا گھر اچھا رہنا ان سے فلا نہ اچھا رہنا جو ہم دنیا میں جو کامپیٹیشن لگاتے ہیں یہ کامپیٹیشن جائز نہیں ہے میری ما اور بہنوں ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملتا اب دیکھیں گے یہ عبودعود کی حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والی ہوں صحابہ کامپیٹیشن کس چیز میں لگاتے تھے ان کے عمال انہوں کیا کرے اور ان سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک جنگ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کی ضرورت ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور جا کر کیا کرے ہر چیز میں سے آدھا آدھا کر دی جو جو بھی تھا آدھا مال لے کر آ لیے اور سوچے کہ ابوبکر اتنا تو نہیں لاسکتے میں ہر چیز میں سے آدھا لے کر آ لیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عمر کیا لے کر آئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دے ہیں کہ عمر رسول جو کچھ میرے پاس تھا گھر کے ہر چیز میں سے آدھا لیا بس آدھا رکھ کے آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابوبکر تم کیا لائے تو بولتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو رکھ کر آیا جو کچھ تھا سب لے کر آ لیا اللہ کی راب دیکھو میری موروینو اس کو بولتے خربانی اس کو بولتے آخرت سے محبت اس کو بولتے اللہ سے محبت جب آپ عمر فاروق بولے کہ ابوبکر کے برابر ہم ان کے ساتھ جو میرا کمپیٹیشن ہے اس میں بھی ابوبکر سبخت لے کے گئے میرے سے ہر وقت دیوں کمپیٹیشن رہتا تھا عبادت میں کمپیٹیشن رہتا تھا صدقات خیرات میں اور وہ لوگ چھپا کر کرتے تھے دکھا کر بھی نہیں اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ میں کوئی اور اچھا ملنا میں اللہ کی نظر میں اچھا ہونا ہم میں دنیا کی نظر میں اچھا ہونا میں کوئی دنیا اچھا سمجھنا اللہ تعالیٰ تو جاننے والا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں ہم کیسے ہیں اس سے ہما کوئی مطلب نہیں ہے مطلب ہے تو دنیا والے ہمارے بارے میں کیا سوچتے دنیا والوں کی نظر میں ہم کیا ہے ہما کوئی یہ مطلب ہے میری ماں اور بہنوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وسیعتوں کو ان نصیتوں کو ہم عمل کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالی جو ہمیں کو احکامات بتا رہا اس پہ عمل کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزارے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی کیوں کوئی بھی مصیبت ہمیں کو صرف چھوٹی دیکھتی بہت چھوٹی دیکھتی کیوں کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ آخرت میں اس کی سزا بہت بڑی رہتی تھی جو بھی مصیبت یہاں مل رہی یہ چھوٹی ہے آخرت میرے لیے اس کی جزا بہت بڑا عجر دیں گا اللہ تعالی میں کو یہ آزمائش یہ تکلیف آج میں کو آئی تو اللہ تعالی اس سے کئی گناہ زیادہ میں کو عجر دینے والا ہے میری ماں اور میلو ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہی نہیں رہا آخرت کا تصور نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے آج کی دن دیکھو کیا آج مسلمان محلوں میں آپ نکلو گاندھی چوک کے بعد آپ آجو نحرو پارک سے اور دیکھو پورے سٹالز لگے ہوئے رہتے کیک کے اور گوشتوں کے اور یہ لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے کس بات کا نیو ایئر بھائی کس بات کا نیو ایئر یہ عیسائیوں کا ہے اگر یہ تہوہار بھی ہے تو عیسائیوں کا تہوہار ہے اور تاریخ بدلنے میں ایسی کونسی خوشی تمہاں کو مل جاری ہر دن تو تاریخ بدلتی سال کی تاریخ بدل جاری اس میں کیا اچیومنٹ مل رہا تمہاں کو جو اتنی خوشیاں منا رہے کس بات کی خوشی آج راتوں میں جھگیں گے یہ لوگ نمازوں کی پابندی نہیں پردے کی پابندی نہیں گھروں میں میوزک چکیوں نیا سال آرہا کرنے دو بچے ہیں اور خود بھی مابا مائے بھی شامل اس میں آج کتنی بربریت آج ہوتی گھروں میں دیکھ لو میری ماں اور بہنوں آج کا دن اپنے آنس پڑوس میں دیکھو یہ رسومات اچھا یہ عیسائیوں کا یہہودیوں کا یہ ویسٹرن کلچر کو ہم کیوں اپنا رہے مسلمان کیوں اپنا رہے اس کو مسلمانوں کے لیے تو عید دو تھی عید الفطر اور عید الزہا تھی اور ہم یہ کہاں سے نئی عید لالیے اب بولیں گے نئی عید نہیں ہے تو ہر سال بہ سال ایک پرٹیکلر دن کو جو خوشی منا ہے وہ تو عیدی ہوئی نا تو ہر سال اکتریس بسمبر سال جارہ بلکہ نئے سال کا استقبال کر رہے برائیوں سے اگر کرنا ہی ہے تو افسوس کرنا تھا تین سو پیسٹھ دن گزر گئے آج ایک سال کی ایک نئی تاریخ آنے والی ہے اور کیا میں عمل کرا خبر کے تو ہم خریب ہو رہے پتہ نہیں دوہزار چوبیس کے بعد پچیس کا سال میں دیکھوں یا نہ دیکھوں پچیس کا سال مجھے نصیب ہو یا نہ ہو اللہ تلہ چوبیس تو داخل کر رہا خیر و آفیت سے پچیس میں داخل ہو یا نہ ہو افسوس کرنا تھا زندگی کو تٹھولنا تھا اگر کچھ کرنا ہے تو یہ کرنا تھا لیکن ہم تو ناچ گانے کیک کٹنا کیک ہاں بھی کٹتے کھانے اور پینے سے اسلام میں ممانیت نہیں ہے لیکن اس دن کیوں کس بات کی خوشی تم کو ہم عیسائیوں کی خوشی ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہم کیوں یہ خوشیوں کو منا رہے میری ماں اور بہنوں اللہ کے لیے غور کرنا کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے دنیا کی ایک تاریخ بدل رہی بلکہ خوشی دنیا کی ایک تاریخ بدل رہی بلکہ جشن کس بات کا جشن ہے یہ کیوں جشن ہے یہ مسلمانوں کے روایت تو نہیں تھی یہ مسلم کلچر تو نہیں تھا آج گھروں میں ڈی جے گانے فلمیں آج فلمیں دیکھیں گے رات میں بارہ بجے سو میسیجز فورڈ ہوتے فون آ جاتے ہیپی نیوئیر ہیپی نیوئیر کس بات کا ہیپی نیوئیر کس کئے کا ہیپی نیوئیر اسلام کی تو محرم تھا پہلا سال جبکہ وہاں پر بھی خوشی منانا غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے تو اس چیز میں کس بات کا خوشی اور غم تم کو منائے جا رہا کس وجہ سے ہم منارے خوشی اور غم آج کے دن میری ما اور بہنوں اللہ کے لئے ہر عمل کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا اور ہم جو کرتے نا جان دے آج کا دن جانے دو چلتا یہ جو کر رہے نا میری ما اور بہنوں یہ جانے دو اور یہ چلتا یہ الفاظ خیامت میں اور خبر میں مجھے اور آپ کو بہت بھاری پڑنے والے ہیں یہ جانے دو چلتا جو ٹال رہے جو دنوں کو یہ دنوں کا جب حساب ہوئیں گا وہ بہت مشکل گزرنے والے ہیں اس کا جواب میں اور آپ دے نہیں سکیں گے میری ما اور بہنوں یاد کرو روح کاب جائیں گی میری اور آپ کے اگر خبر کی زندگی کو ہم یاد کر لیے تو کیا میں اور آپ تیار اگر میری موت آگئی یا ہم میں سے کسی کی موت آگئی اس وقت کیا ہم ریڈی ہیں اللہ کا سامنا کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں فرشتوں کو جواب دینے کے لیے اللہ اکبر اللہ کی خبر کی سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے کیا ہم تیار ہیں کیا ہم تیار ہی کر لیے معلوم نہیں اگلا پل ملنے والا ہے نہیں معلوم نہیں اگلی ساس نصیب میں ہے نہیں پھر کس بات کا غرور کس بات کا دنیا پرستی کس بات کی دنیا کی فکر اگلی پل کا ہما کو اگلے پل کا ہما کو بھروسہ نہیں ہے تو کس بات کا ہم آپ کو فکر مند رہے دنیا کی آخرت کی فکر نہیں فکر اگر ہونا تھا تو آخرت کی ہونا تھا اگر میں مروں تو کیا جواب دوں اللہ کو میرے عمال ایسے ہیں میرے عمال میں کتنے برائیاں ہیں اگر اللہ تعالیٰ میرے عمالوں کو دیکھا تو موقع نہیں مل سکتا مجھے چلنے کا اللہ اکبر دنیا میں ایک سانس کا بھی موقع نہیں ملتا وہ رب ہے وہ غفور اور رحیم ہے جو مجھے اور آپ کو موقع دے رہا دنیا میں ہمارے گناہ پہ گناہ خطا پہ خطا غلطیوں پہ غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے جا رہا اور ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے اور سمجھ رہے کہ یہ دنیا سب کچھ یہ ایچ ہے یہ ایچ ہماری زندگی یہ ایچ حقیقت ہے اسی میں ہمارے کو جیدہ ہیں یہ ایچ سب کچھ ہے سمجھ لیے ہم لوگ اللہ اکبر اللہ کے لیے اللہ کے لیے میری ما اور وینوں اس بات پر غور کرنا اس باتوں کو سونچنا جب کبھی دنیا کی محبت غالب ہو رہی دل پہ اولاد کی محبت غالب ہو رہی تو سورہ کحف کی آیت کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کتنا اچھا بورا المالو البنونا اولاد اور مال تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے یہ تو چند دن کی ہے اس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے بعد آخرت میں یہ ماں یہ اولاد ایک دوسرے کو پیچھاننے سے انکار کر دیتے جو کچھ بھی رشتے ہیں وہ یہی تک ہے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کو صحیح ڈھنگ سے نبھا کے اگر ہم گئے تو وہ ہمارے دوست بنیں گے جنت میں ہم ان سوپ کو یہیں پر چھوڑ کے جانا ہے ان سوپ کو یہیں پر پیچھے چھوڑ کے جانا ہے تو پھر کس بات کا کس بات کا ہماں کو یہ ہو رہا کہ فکر کس بات کی ہے دنیا کی کس بات کی دنیا سے محبت ہے میری ماں اور بیروں دین کو پیچھے چھوڑ دیئے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیئے آخرت کا تو تصور ہی نہیں کر رہے اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں دنیا کے بربر کمپیٹیشن ایک دوسرے سے عبادت میں کوئی کمپیٹیشن نہیں کرتے کوئی پڑوسی آپ کے زیادہ صدقات خیرات کرنے والا ہے تو رہی کرتے اس کو بتے پاگل ہے اتا اتا دے دیگی اتا زیادہ کر دیگی انہوں دے رہے بلکہ انہوں لے رہے انہوں لوٹ لے رہے ایسے باتیں ہمارے پاس رہتی رحم نام کی تو چیز ہمارے اندر نہیں بچی رحم آتا تو وقتی طور پر کسی پہ آتا مطلب ہی رحم ہوگا ہمارا تو میری ماں اور بینوں غور کرنا ان باتوں پر اللہ کے لیے غور کرنا دنیا کو ہم جو سمجھ گئے نا ایک شاعر آپ کے سامنے بول دوں دنیا کی زندگی پہ کیا ہے کہ دولت نہ گئی ساتھ نہ اتفال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اتفال گئے پہنچا لہک تک تو آئے ہم سب ساتھ لیکن ہمراہ اگر گئے تو آمال گئے نہ دولت ساتھ آتی نہ میرے نامو نمود نہ اتفال میری اولاد ساتھ آتی ہمراہ اگر میرے جانے والے ہیں تو صرف میرے آمال آنے والے کس کو لوٹے کس کو جھوٹ بولے کس پہ تحمت لگائے کس پہ الزام لگائے عورتوں کے پاس جلن حسد کتنی ہمارے اندر برائیاں ہیں کتنی برائیاں ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے مو پھرانا ان کے آمال کا بار بار اور دوسروں کے عمل کو ٹٹولنے میں ہم مجبور سب کے عملوں کو ٹٹولتے ہیں ان کا گھر کیسا ہے انہوں کی تعمل کر رہے ان کے خود کو مناظرہ نہیں کر لیتے خود کیا عمل کر رہے اس کی فکر نہیں ہے دوسروں کی فکر ہے کیوں بھئی دوسروں کی خبر کا جواب دینا ہے کیا مجھے اور آپ کو آپ کے پاس حمد ہے آپ روکیے کیونکہ آلہ تلہ آپ کو حکم دیرا برائی کو روکنے کا اس کو اچھائی کی دعوت دو اس کو اچھائی سے سمجھاؤ نہیں ہم روکتے بھی نہیں ہم تماشا دیکھتے اور دوسروں کے سامنے برائی کرتے ان کا گھرانہ ایسا ہے ان کا ماحول ایسا ہے ان کے پاس یہ ہوتا استغفراللہ ایک دوسرے سے جلن حسد کینا کپٹ میری ماں اور بینوں یہ کیسی چیزوں میں ہم گھر گئے ایسے تو مسلمان خاتون نہیں ہوتی تھی صحابیات اپنے شہروں کو کبھی نہیں روکتی تھی صدقات خیرات سے ابو بکر صدیق کی بیوی ان کی بیٹیاں ان کو نہیں روکی کہ ابا آپ اتنا کیوں دے دے رہے بلکی وہ ان کو نہیں بولے کہ ابا یہ کیوں صدقات خیرات کر دے رہے بلکی جبکہ ایک حدیث میں آتا مجھے یاد نہیں آرہی اس بات کی دلیل کونزی حدیث میں ہے لیکن اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق یہ جو والا واقع ہے جو ساری کی ساری دولت لے کے چلے جاتے سارا کا سارا زقیرہ لے کے جاتے ان کے دادا ان سے سوال کرتے کہ ابو بکر کچھ رکھے گیا یا نہیں گیا تو اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی کہ ایک پتھرے پتھلے پتھلے جو پتھر رہتے اس کا ایک دھیر بنا کے اس کے پھر کپڑا دال کے ان کے ابا بنا بھی نہ رہتے تو ہاتھ رکھے بتاتی کہ ابا دادا حضرت دیکھو یہ رکھے گئے یہ ہے ابھی دولت پوری نے لے کے گئے اور باوہ کو ایک بار نہ رکھے کہ ابا کیوں لٹا دے رہے کیوں اللہ کی راہ میں دے دے رہے اگر میں اور آپ رہتے تو سو پورا دے دیتے بچوں کچھ نہیں رکھتے بے شک رکھو دو لیکن یاد رکھو آخرت کو ترجی دو اولاد کا بھی سوچو ان کی بھی فکر کرو دنیا کی اور آخرت کی صرف دنیا کی نہیں دنیا کی زندگی کے بھی اچھے سنہرے میری ماں اور بہنوں اسی کے ساتھ میں اپنی تخریر ختم کرتی ہوں ان باتوں پر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہماری موت آئے اللہ ہمیں اس وقت تک زندگی دینا جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہو جاتا اللہ اس سے پہلے ہم کو کبھی نہیں بلانا جب تک اللہ مجھ سے ناراض رہتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ